ہماری ہماری اسلامائیم کیا حال چاہ لیں آپ کے ٹھک ٹھاک سب حیریت سے ہو تو اس اوپی مومنٹ کے لیے یار ایک لائک تو ہونا چاہیے جلدی سے پہلے سب لوگ کو ویڈیو کو لائک کرتو اور اس کے بعد حرام سے بیٹھ کے ویڈیو کو دیکھنا اور اس ویڈیو میں نے یار دو تین جگمبے آسیہ سے ملب بندوں کو کل کیا میں نے اور ایسی ایسی مومنٹ کے ساتھ کل کیا بھائی دیکھ کے اب لوگوں کو دل خوش ہو جائے گا تو جلدی سے پہلے یہ ویڈیو کو لائک کرتو اور جو لوگ نئے ہیں چینل پہ جلدی سے سبسکرائب کرو چینل کو اور یہاں پہ بھائی میں اتر ہوں جارج پول میں اور یہاں پہ میرے خیال سے تو مطلب گن فائٹ ہونی تھی لیکن جو ملب میں تھوڑا جلدی اتر گیا تھا جو اور بندے اتر رہے تھے وہ ملب کے نیکس کنٹینرز پہ اتر گئے تھے میرے ساتھ نہیں اترے تھے تو یہاں پہ پھر ہم تھوڑی بہت لوٹ چاہیے تھا مجھے لگایا تھا میں نے لے گیا جب تک میں یہاں پہ ملب دو ٹیم بھی اتری تھی تو یہ فائر دیتے ہیں کہ ہم لوگ بھائی اتر ہیں تو یہاں پہ ملب ایک تو وہ ٹیم آئی تھی جو ہنڈرڈ آر بی والی تھی ملب ٹاپ آر بی والے جو آپ نے پہلے نام دیکھیں میں نے اب وہ نام دکھایا تھے ٹاپ آر بی والے ان میں جو ٹاپ ملب نمبر پہ تھا ایک تو وہ ٹیم تھی اور ایک اور ٹیم تھی اس کے ساتھ اور اب دونوں فائٹ گا رہی تھی ابت اور یہاں میں میں اس بندے کچھ چاہتا تو ملب ڈیمی دے سکتا تھا لیکن میں نے اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس نے بعد میں بھائی ہو جانا تھا تو یہاں سب سے پہلے تو ایک ٹیم کو فنش کیا اور اب بھائی دوسری ٹیم کی یہ دوسری ٹیم کا بھی ایک پلئر گیا اور یہاں سے اب مجھے رائٹ سے فٹ سٹپ آرہے تھے تو اس لیے میں تھوڑا سا ملوک کور میں ہو گیا اور بھائی صاحب اہم سفیر راجہ صاحب جاؤ لابی آپ آپ کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے جلدی سے واپس جاؤ لابی اور یہاں پہ پھر میں آتا ہوں روزک میں ملوک میں دیکھتا ہوں تھوڑا وہ بندے دیکھتے نہیں ہیں مجھے یہاں میں صرف ایک گاڑی دکھائی دیتی ہے مجھے اور تب ملوک پلین یہ واضح آتی ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ ڈروک کس طرف گر رہا ہے تو تب ہی ملوک فائر رہتا ہے ایک روزک بندے اشارہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم یہاں پہ ہیں آج ہمارے ساتھ فائٹ کرو مطلب دو ڈی مابض میں لڑ رہی تھی تو یہاں پہ میں ملوک ڈریکٹ لی آہ ان پہ پوش مار دیتا ہوں پہلے میں ان کی تھوڑی کچھ پوزیشن دیکھتا ہوں تو یہ ہی کرنا چاہیے پوش مارے پہلے ہر بندے کی پوزیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے کیونکہ کوئی بندہ ملوک اللہ کے انگل سے آپ کو کل کر سکتا ہے تو لہٰذا ملوک پوزیشن وغیرہ پہل چاہ کر لیں تو پھر ان بندوں پہ پوش مارا کریں تو یہاں بھی وہ بندے پتہ نہیں کیوں کیا وجہ ملوک مجھے ایک نور کار دیتے ہیں شاید سولو بندہ دیکھ کے اور بعد میں انہیں کی ملوک یہی غلطی ہوگی یہ دیکھو بھائی ملوک میرے سامنے سے بالکل گاڑی ملوک ان کی کراس ہوئی ہے لیکن ان لوگوں نے مجھے کچھ نہیں کہا دوسری ٹیم پہ پوش مارا رہے ہیں دوسری ٹیم پہ پوش کیا ہے جیسے ہی میں دیکھتا ہوں ادھر تو ملوک ان کے اپس میں فائٹ ہو جاتی ہے اور وہاں پہ وہ ملوک یہ جو ٹیم ہے نا جو گاڑی جہاں سے گئی تھی یہ دوسری ٹیم کو ملوک فنش کر دیتے ہیں اور کافی اچھا کھلے والے پلیئر تھے یاد دیکھنا ان کی آگئے ملوک سپریس ہی تو یہاں سے میں جیسے ہی دیکھنے کوشش کرتا ہوں او بھائی سپریس ہی گندی دیتا ہے یار یہ بندہ کہ میں بڑے مشکل سے بھجتا ہوں مومنٹ کی وجہ سے تھوڑا سا بچ جاتا ہوں اور شروع میں یار جو کلچ میں نے ڈالا تھا وہ آگے جا کے آپ لوگ دیکھے گا اور اس سے پہلے ایک اور کلچ ہے بھائی ان بندوں سار میں نے وہ ملوک یہاں پہ دیکھنا ان بندوں کیسے کل کیا ہے میں نے یہاں پہ گاڑی توڑا سا دور ہی روک دیتا ہوں کیونکہ آہ سینی یہ ہوتا ہے کہ انڈرٹ میٹر تک ملوک گاڑی کا جمارک ہے وہ جاتا ہے تو میں نہیں جاتا تھا کہ ملوک ان کو مارک کر رہا جائے یا گاڑی کے آواز کر رہا آئے تو یہاں میں بہتا ہوں یہ بھائی پتہ نہیں سی تک برا ہوتا ہے جیسے پارک میں آیا ہوا ہے یہ جو بندہ ہے نا یہ ملوک سپریے والا بندہ تھا لوجک پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا تو اسی بندے نے ملوک اس آہ ادھر سپریے دی تھی مجھے وہاں سے میں آ رہا ہوتا ہوں تو اور یہ بھائی والے دیکھیں نا مجھے کہتے ہیں بھائی اسے ٹھوٹو کر لے یہاں پہ ان کے سب سے بڑی گلتی ہوتی ہے یہاں یہاں پہ بھائی موومنٹ کے لیے ایک لائک تو ہونا چاہیے یار ابھی تک جن لوگ انہیں لائک نہیں کیا جلدی سے لائک کر دو پہلے ویڈی کو آرام سے بیٹھ کے پھر ویڈیو دیکھنا ہوں اور اس میں ملوک کہ میں نے دو گیملیز ڈالے ہوئے ملوک تاکہ آپ لوگ بور رہا ہوں اور ملوک کافی میں نے ویڈیو کوئی کٹ کیا ہے فریم گرہ کٹ کیوں ملوک کافی میں نے کہ کہ کوئی بورنگ پارڈ آ رہا رہے یار اب لوگ بڑی اچھی لگے بورنگ پارڈ نہ آ رہے تو یہاں پہ یہ بندہ نہ پتہ نہیں کیا سوچ گئی ترکاز میں لیٹا ہے کہ سام بن کے نہ مجھے ملوک ڈسے گا جیسے ہی ملوک بندہ آئے گا میں جو انا گاہ سے اس بندے کو ناک کروں گا اور ایسے بندے نہ فینش کرتے ہیں بائی کمپلیشن اور یہاں پہ میں جارجو میں اترا ہوں اور ملوک تھوڑ دیر کے لیے آفلائن ہو گیا تھا میں تو مجھے ملوک کو لوٹ خاص نہیں ملی ایک شارٹ گن ملی تھی اور بریسٹ والگن ملی تھی تو دیکھتا ہوں میں اچانک کی ملوک میرے پاس ایک فٹسٹپ آ رہے ہوتے ہیں کافی کلوز سے تو یہاں پہ پھر میں ملوک ان دونوں ٹیم کو فینش کرتا ہوں ایک تو ملوک نکڑا صحیح ہوتا ہے انہیں ان دونوں نے ملوک ایک نے یہ دوسری ٹیم کا پلیئر تھا کوئی تو یہ ملوک دو پلیئر تھے یہ ایک پلیئر تھا اور ایک شارٹ گن ملوک بیٹھا ہوا تھا درشاق میں یہ دونوں پلیئر نہ ملوک شاہد اسے تنگ کر رہے تھے یا کیا سین تھا ٹرولنگ کر رہے تھے کوئی تو یہاں پہ میں آپ لوگ کو ایک ٹرک پہ بتاؤں گا کہ ملوک کور سے کیسے کریں شارٹ تو یہاں سے تھوڑا سی پیک لیں وہ جو ریڈ ڈاٹ آپ کو دیکھ رہا ہے وہ فوراں سے اس بندے کے موہ بے لے کے جائیں وہ فائر کرتے ہیں جیسے میں نے فائر کیا لیکن یہاں پہ پپ جی بلو نے بتانی کون سا سستے نشے کیا ہوتے ہیں کہ شارٹ گن کا پٹکا اس کے موہ پہ پڑتا ہے لیکن پھر بھی وہ بندہ ناک نہیں ہوتا پتہ نہیں کیا سین ہے چلو کوئی نہیں یہاں پہ ملوک دو بندوں فلیئر مکھائی ہوتی ہے تو ان کی فلیئر پہ میں آتا ہوں اندر نیڑ ہوگی رہا کرتا ہوں پہلے اگر لوگ کے پاس نیڑ ہوگی رہے ہیں تو وہ جلدی سے نیڑ ہوگی رہا تھروہ کر دیا گروہ کیوں میں کوئی پتہ نہیں ہوتا بندہ ناک ہو جائے شاہد یہاں پہ میں اس بندے پہ ایک شارٹ لیتا ہوں اور یہ بندہ تھوڑ سا ملوک ہوتا ہے مجھے ادھر سے میں ناک کر دیتا ہوں اور کہیں بھی آپ کو کچھ مار رہے ہوں یار لازمی سے ملوک نیڑ مولی جو بھی ہیں ملوک تھروہ کر دیا گرے ہیں کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہیں بھی آپ کی حال کر سکتے ہیں یہاں بھی تو ملوک وہ میں تھوڑ سا فریم کٹ کر رہا ہوں یہاں سے یہاں بھی میں نے کیا ہے اور یہاں پہ میں پھر نیڑ ویرا کر رہا ہوں ان پہ کہ شاید کوئی نیڑ کی لپیڑ میں آجائے وہ بندے ملوک پتہ نہیں کون سے پوزیشن لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور یہاں بھی یہ بندہ ناک ہو جاتا ہے اور پھر میں ملوک ایکسپوز ہوتا ہوں ہوں تھوڑا سا سم نے آکے نہ ملوک پینکتوں کے اس ٹیبل وال سائیڈ پہ فرانٹ سائیڈ پہ شاید اس طرف ہیں بندے تو ملوک پہ رہا ہٹ کرے گی انہیں لیکن یہ جو نیڑ میں نے یہ جو نیڑ میں نے کیا ہوا تھا اس نے ملوک دونوں کو کافی ایک کو ناک کیا تھا اور دوسرے کو اچھا ہزا ڈیمی دیا تھا یہاں پہ یار میرے ساتھ بڑا گندہ گلیچ ہو جاتا ہے کہ ملوک جو فائر والا گلیچ نہیں تھا ملوک اس آج سے ایک سیزن پہلے جو گلیچ تھا کہ ملوک فائر پٹن پر ٹیپ کرو دو تین فائر ہوتے ہیں اور پھر رک جاتے ہیں فائر آٹو پہ جائے گھن لگی ہو وہی گلیچ ہو گیا آج دوبارہ میرے ساتھ لیکن پھر بھی کسی طرح سے میں نے اس بندے کل کیا ہے اور یہاں پہ آتا ہوں میں ملوک دو بندے ہوتے ہیں لاس سرکل پہ یہاں پہ ملوک وہی ٹیکنیک میں پہلے یوز کرتا ہوں کہ اگر نیڈ ہیں تو بھائی نیڈ تھرو کرو مجھے وہ بندے ملوک چھات پہ دیکھتے ہیں آتے وہ تھوڑے اسے ملوک دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پھر مجھے فٹ سٹیپ ایسے آ رہے ہوتے ہیں جیسے ملوک بندہ نیچے آ چکے تو اس ملوک اس لئے میں نے ایسے ہی پھینک گیا ہے اوہ بھائی یہاں پہ میں ایسے ہی ملوک شارٹ لیتا ہوں کہ شاہد کنیکٹ ہو جائے شارٹ اور اس بندے کا پتہ انہیں تھوڑا سا اہم کٹ پڑ ہو گیا اور جس کو ایسے تھوڑا سب آج گیا پتہ نہیں کس ٹائنگ نیچے مجھے کوئی فٹ سٹیپ نہیں آیا اس بندے کا ملوک کوئی میچ کھیر رہے ہو تو گن کا فائر کوئی رہا سنگے نا ملوک آپ دیکھا کرو کہ اکیل فیڈ میں کیا کچھ چار رہا ہے تو یہاں پہ اکیل فیڈ نے ملوک میری کافی خیلپ ہی اور یہاں پہ میرے سامنے ایک بندہ تھا اور اس بندے نے اٹھائی تھی سکارل تو دوسری طرف یہ ڈی پی وال فائر کر رہا تو ساتھ ہی ملوک مار کل فیڈ میں نام آ گیا کہ ڈی پی والن دوسری کر دیا تو وہاں پہ ہم دیکھتا ہوں اوپر اوپر رہ جاتے ہیں دو بندے تو میں سمجھ جاتا ہوں یہ میرے ساتھ ملوک اسمیش ہو جگا ہے تو مجھے کافی ہل ہو جاتی ہے یہاں پہ ملوک کلوز رینج فائٹ نہیں ہوتی کوئی بھی تو یہاں پہ ملوک میں پوری طرح سے مطمن ہو جاتا ہوں کہ میرے پاس میں کوئی بندہ نہیں ہے تو وہاں پہ آ رہا ہوتا ہے وہی ڈی پی والا کافی اچھی ملوک سپریز دیتا ہے اس کے اور یہاں پہ میں اس بندے کو ملوک ناک کر کے نا تھوڑا سا ڈمی دیتا ہوں کہ چلائے بھائی ٹیم اٹ اپنے کو کہ بچالے مجھے بچالے فنش کر رہا ہے اور یہ بندہ بھائی ایڈ شوٹ لیتا ہے مجھ سے ملوک آم کا ایڈ شوٹ پڑھتا ہے اسے ایڈ شوٹ تو نہیں ہر بڈی شوٹی پڑھتا ہے لیکن کل ہو جاتا ہے ڈریکٹی بس ٹھیک ہے یہ ویڈیو تھی یہاں پہ ملا ہمیں چکن والا وینر وینر اور ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ اللہ حافظ اور جو لوگ نئے چینل پہ جلدی اس چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ